آج ہمارا ٹاپک ہے بائک کا چین کور کیا کیا اس کے نقصانات ہیں نہ لگانے کے آئیے پہلے ریٹ معلوم کرتے ہیں کہ چین کور کے ریٹ کیا ہے 300 سی کا یہ لوگ انا گاڑیوں میں لگواتے نہیں ہیں ایک تو اس کے جو ہے اس پوکٹ کی لائف بڑھتی ہے اور سیکنڈ جو ہے فیملی وغیرے کے ساتھ بندہ بیٹھتا ہے تو اس کے اندر برکہ وغیرہ آنے سے بھی بچتا ہے اس کے نقصانات بھی بہت ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی گر گیا کراچی میں نظر آتی ہی رہیں گے کومے میں چل جاتے ہیں کومے میں آج تو تکریبان پانچ ساتھ ایکسرینڈ ہوئے سی مینڈ روڈ کے اوپر پانچ ساتھ اب یہ کلی تو حادثہ ہوئے سے اپنا لالو کھٹ میں تو حادثہ تو میں نے خود بھی دیکھیں لوگوں کو بولتے بھی ہیں اب آیا اٹھا لیں یا تھیلی آگئی ہے کوئی کپڑا آ رہا ہے لیڈیز ہوتی ہے دوسرا مرض آدھ لگا ہے اٹھانے کے لیے آجاتے ہیں یہ ہوتا ہے چین کور کے بینا بائک چلانا ایسے ہے جیسے کہ آپ سمجھ لیں کہ موت کی سواری پہ آپ جا رہے ہیں فضولی خرچی کے لیے ان کے باپ ایسا ہوتا ہے لیکن وہ ہی نہیں دیکھ رہے کہ ہماری جان و مال کا کتنا نقصان ہو دکتا ہے سوشتی کیوں ہی جاتی ہے سوشتی کیوں ہی جاتی ہے کہ ٹائم نہیں مل پاتا ہے سمجھانا ہے مگینی کا قوم ہوتا ہے ہم بھی نہیں سمجھائیں ہم نہیں سمجھا سکتا ہے ایک ہر آدمی مرزی کرسا ہے دوسرے کا کہنا مان نہ جانتے ہی نہیں آپ کی گاڑی میں چین کور نہیں دیکھ رہا جب لی ہے تو ایک ہی کی لگانو دل نے بھولا نکال دو ایک پہیاں نکال دو پہیاں نکال گے بھی چلایا ہیں باگے چلانے والوں نے تو گھر والے بیٹھتے ہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی حاصل ہو گیا تو بھی گھر والے بھی نہیں بیٹھتے ہیں ہم خود ہی کام کام پہ لے کے جاتے ہیں اور کام ذواب سے جاتے ہیں گروہ لوگوں میں بیٹھاتے ہی نہیں ہوں بچے بیٹھی آتے ہیں بچوں کو میں بیٹھاتے ہی نہیں ہوں بچوں کو بھی نہیں بیٹھا رہے ہیں میں لیڈیز بیٹھاتے ہی نہیں ہوں ہاں جی سمجھ رہی ہے اپنی جات کے لیے رکھی بھی ہے میں نہ خالی امرجنسی کی صورت میں بیٹھنا پڑ جاتا ہے پھر لگا لے گے کوئی گاڑی لے کے چلا جاتا ہے وہ لے دیئے گا گاڑی پہ دیتا نہیں ہے اپنی گاڑی کسی کو تو ایک کے لے کے آیا گا نا بھائی بھائی کوئی امرجنسی ہو گئی امرجنسی ہو گئی تو اس کے ساتھ امرجنسی ہوئی ہے میرے ساتھ تو آپ کا دوست ہے آپ کا بھائی تو ہے اس کے ساتھ مسئبت میں ہو گا وہ بھائی ہے جب مسئبت میں ہو گا تو وہ دیکھے گا اللہ پاک ہل کرے گا مسئبت خود چلا جاتا ہوں ساتھ اس کے اس کے خواتین جائیں گی ان کے گھر کی نہیں نہیں میں منع کر دے تو بالکل بھی نہیں لگا ہوں اب ریکشہ کروا دوں گا ٹیکسے کروا دوں گا چلے جی لیکن لگوانا نہیں ہے چین کور چین کور نہیں لگوانا پہلے چین کور لگانا ہے چین کور لگانا ہے چین کور نہیں لگانا ہے پھر گھر والوں کو لگانا ہے انشاءاللہ یہ گاڑی بابو لیے میں نے آج ماشاءاللہ بھئی انشاءاللہ اس پہ بیٹھ کر مدینی مذاکرے میں جاؤں ہوں آج کل جو ہے لوگ کا یہ ذہن بن چکا ہے کہ چین کور نہیں لگانا گاڑی ٹپ ٹاپ میں کر لیتے ہیں لیکن چین کور نہیں لگواتے ہیں اور جو کمپنیاں بائیکس وغیرہ بناتی ہیں ان کو کیا کام کرنا چاہیے بعض دفعہ چین کور ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ ویل میں جو ہے وہ برکا یا چادر وغیرہ آ جاتی ہے تو اس حوالے سے کمپنیاں لوگوں کو بھی کیا مشورت دینے چاہیں گے آپ ہمیں اس حوالے سے بھی کچھ مدینی پھولی شاہر ترمائیں میرے گوز سکوٹر چلا نہیں آتی کبھی نہیں چلائی نہ چین کور باغل مجھے تو یہی بھی پتا نہیں ہے کہ چین کور لوگ نہیں لگاتے ہیں یا لگاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ چین کور شاہد یہ ہے کہ حفاظت کے لئے بہتر رہتا ہوگا کیونکہ وہ چادریں فستی ہیں برکا فستا ہے اموات ہوتی ہیں اس سے ایکسیننٹ ہوتے ہیں اس لئے وہ چین کور تو لگانا ہی چاہیے بہت پرانی بات ہے دعوت اسلامی کا شاہد دوسرا سال تھا میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے ارس شریف میں شرکت کر کے دارو علوم امجدیہ سے واپس آ رہا تھا تو یہاں بندر روڈ پر ایم جینا روڈ پر ریڈیو پاکستان کے قریب اب تو پتا نہیں ہے کہ نہیں ہے اب بھی ہے ہاں تو وہاں بہت روڈ چوڑا ہے اسکوٹر پر ڈبل سواری پرتا میں کسی کے پچھے بٹا ہوا تھا بس تو وہ اسکوٹر جو تھی نا وہ کسی طرح آپ پتا نہیں کسی اور نے پیچھے تھا مارا کیا ہوا اسکوٹر سے یہاں میری چادر میں چادر لٹکا ہی ہوئی تھی کٹھائی چادر وہ چین میں آگئی چین میں آگئی اور دال کر کے وہ اسکوٹر روڈ پر گری اور اللہ کا کرم ہے کہ کوئی گاڑی ہم پر چڑھی نہیں وہ روڈ بہت کچھ شاد ہے یہ اللہ کا کرم ہوا اور چادر ہردنگے سطور پر اور چین میں پسکے دو پی میری گردن میں چادر تھی دو پیس ہو کر دو ٹکڑے ہو گئے اسکے اور میری گردن بننا تو وہ ٹوپا لگیا تھا کیا بولتے ہیں گلا گھڑ اپندہ لگیا تھا اللہ نے بچا لیا اور چادر کم دور تھی گلی بھی تھی اور بھٹ گئی سمجھو دو پیس ہو گئی میرے پاؤں میں فریکچر ہو گیا تیر وہ بارال مجھے تو چکری آگئی ایک دو پڑا ہوا تھا روڈ پر اس طرح پر ساتھ چھو اپنے کوئی جاننے والا ڈوکٹر وہاں سے نکلا وہ ہم کو لے گیا سیول ہسپیٹل رکشے میں ڈال کے غالبن یا اپنی گاڑی میں اب یہ بول گیا ہوں میں پھر وہاں ہتھوات ایک سرے نکالا اور پاؤں میں فریکچر تھا پلستر وغیرہ ہوا آپ کے ساتھ بیٹھاؤں میں اللہ نے بچا لیا یہ کہ واقعی اگر وہ چین کور ہوتا تو شاید یہ حادثہ بھی نہ ہوتا لیکن قدر اللہ وما شاء افعل اللہ نے جو مقدر کیا ہوا ہوا یہ تو سمجھ میں تو آتا ہے کہ یہ چین کور فائدے والا ہے یہ دو پانچ سو روپے ہزار روپے کا آتا ہوگا اس میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے اور سستی بھی نہیں کرنی چاہیے حادثے کا انتظار بھی نہیں کرنا چاہیے دیکھی جائیے جب حادثہ ہوگا امات تو ہوتی ہیں یہ تو مجھے پتہ ہے عورتوں کے لئے خاص کر برکہ بیچاری پہنی ہوتی ہے اور یہ آتی ہیں تو برکوں میں ہی گھٹ گھٹا کے یا سر زور سے زمین پر تو اللہ حفاظت کرے تو میں تمام سکوٹر چلانے والوں کے لئے یہ درخواست کروں گا کہ یہ چین کور ضرور لگا لیں اگر نہیں لگایا تو جب بھی نیو لیتے ہیں نا موٹر سائیکل تو اس میں جو نا یہ چین کور ہوتا ہے اب ہوتا ہے یہ کہ بعض ہوگا کوئی چوٹ لگے کوئی مسئلہ ہو تو اس میں جو نا وہ پھر کھڑ 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 آتی ہے ہمارے بعض مکیہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو بھر نکال کے کہتے ہیں کہ آپ اس کو رکھ لو اس کے بغیر آگے موٹر سائیکل چلتی رہے گی موٹر سائیکل تو چلے گی سائیکلوں کے بیچے ان کور آتے ہیں ہاں سائیکلوں کے بھی آتے ہیں وہ بھی بغیر اس کے ہی چلتے ہیں سائیکل کے اوپر کا حصہ ہوتا ہے سائیکلوں کے بھی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں کور ہونا چاہیے یہاں صریف و صریف یہی ایک بات ہو رہی ہے کہ چادر پھس جائے گی یا بائیہ پھس جائے گا یا برکہ پھس جائے گا جو موٹر سائیکل پر بیٹھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جو پیچھے پیسنجر ہوتا ہیں جو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں جب چین کور نہ ہونے کی ویاس ہے ان کی ایڈی جو ہے نا کئی دفعہ زخمی ہوتی صرف چین کی وجہ سے کیونکہ وہ ایڈی چین کی طرف چلی جاتی ہے اور ان کی ایڈی پھٹ جاتی ہے زخمی ہو جاتی ہے شدید تکلیف ہوتی ہے اس سے تو یہ پیچھے بیٹھنے والے کے لیے بھی یہی پرابلم ہے اور جو اسلامی بہنے بیٹھتی ہیں تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کن احتیاطوں کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھنا ہے تاکہ ان کا برکہ چادر وغیرہ نہ پسے تو اور یہ کہ یہ ابھی ہم نے جو دیکھی یہ سید عبی شاہ صاحب علی تو کئی نوجوان یہی کر رہے تھے یا جو موٹر سائیکل پر بیٹھنا ہے تو نقصان آپ کا ہے آپ کی موٹر سائیکل کا نقصان ہے چین کور سے صرف یہ بچت نہیں ہے چین کور سے آپ کی چین کی بچت ہے جب آپ چین کور لگاتے ہیں تو آپ کی چین زنگ سے بچتی ہے آپ کی چین بہت ساری خرابی سے بچتی ہے اور یہ چین خراب ہو جائے تو یہ بہت بڑا خرچہ ہوتا ہے پھر اس کی گراری برباد ہوتی ہے جب آپ موٹر سائیکل لیتے ہیں کار لیتے ہیں تو اس کو یوں سبجھے کہ جب ہاتھی لیں گے تو اس کے چارے پانی کا بھی اندازم کرنا پڑتا ہے تو گاڑی موٹر سائیکل سائیکل ایون کے گھر ہر ایک کو مینٹیننس کی ضرورت ہوتی ہے آپ بھی اپنے آپ کو نانا دھونا چھوڑ دیں تیل لگانا چھوڑ دیں کپڑے بدلنا چھوڑ دیں تو آپ کے اپنے وجود کا کیا حال ہوگا تو انسان کا بدن بھی مینٹیننس صاف صفائص اترہیں مانگتا ہے تو اسی طرح ہماری اشیاء بھی صاف صفائص اترہیں مانگتی ہیں لہٰذا موٹر سائیکل والوں سے امیلے سننے دیں تو اتنا اس وقت علام کیا ہے ہیلمٹ کے تعلق سے موٹر سائیکل کے دیگر چیزوں کے تعلق سے تو میری تمام اچھا میں ایک اور بات میں امیلے سننے سے ارز کروں پچھلے چند دنوں سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وبر رات میں یا کسی اور وقت میں جو نوجوان موٹر سائیکلیں چلا رہے ہیں جس انداز سے چلا رہے ہیں اللہ کی پناہ یعنی کبھی کبھی تو ایسا ہوا ہے کہ میں گاڑی میں ہوں اور گاڑی میں جیسے کہ یوں جھٹکا لگا یا لب یو اسی بے درکاری کر رہے ہیں ان کو نہ اپنے آپ پر رحم آتا ہے نہ اپنے ماں باپ پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا خوش ہو گیا تو ہمارے ماں باپ کا کیا بنے گا پھر یہ تو ہسپتالوں میں جائیں گے لاکھوں روپے ماں باپ ان کے علاج پر خرچ کرنا پڑتا ہے مر بھی تو جاتے ہیں کئی نوجوان مر جاتے ہیں یا کومہ میں چلے جاتے ہیں مانتے کسی صورت نہیں ہے یعنی ایک تو نہ مدری مذاکرے کے ذریعے کوئی چیز ایسے افراد سنتے ہی نہیں ہیں یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں ہر شعور رکھنے والا سمجھتا ہے لیکن اس کے باوجود جیسے یہ بیان کیا نا واقعی ایسا ہوتا ہے کہ گاڑی چلاتے ہوئے بندہ خود ڈر جاتے ہیں کہ یہ ہوگا کیا بھی خطہ نقص واری سکوٹر کی یہ باہر ملکوں میں ہم نے دیکھا نا کہ سکوٹریں دھوڑی چلتی ہیں یہ گاڑیاں کوئی کوئی سکوٹر چلتی ہوتی ہے یہ بھی انہیں مدینہ شریف کہا تو یہاں تک میں نے سنا تھا کہ وہاں سکوٹر کا علاوی نہیں ہے اگر یہ پکڑ بھی لیتی ہے پولیس والے سکوٹر لے لیتے ہیں واپس نہیں لیتے ہیں ہاں میں نے بالکل مکہ مدینہ کا یہ میری معلوم کوئی آ جائے گا پیغام ہے نہیں اسی لئے کہ بہت رسکی ہے یہ یہ گاڑیوں میں اور یہ سکوٹر یوں گھسے گی تو خود بھی جائیں گے بچارہ گاڑی والا بھی جائے گا گاڑیاں ٹریک پر چل رہی ہوتی ہیں تو یہ جو میرا خیال ہے غریب ملک ہے نا شاید ان میں یہ امارات میں کتنی بار گئے ہیں کتنی سکوٹریں ہوتی ہیں روڈوں پر یہاں تو یہ ان کی ہوتی ہیں جو کھانا سپلائے کر رہے ہوتے ہیں ہٹلوں والے ان کا پورا بوکس ہوتا ہے پیچھے لکھا ہوتا ہے یا شاید ان کو الاؤڈ ہوتا ہوگا الاؤڈ ہوتا ہوگا یا اخبار تقسیم جو کرتے ہیں صبح صبح ای اے سکوٹر پر ہوتے ہیں یا پھر یہ کہ کوئی بڑی کوئی پاور فولی سکوٹریں بھی بعض ہوتا دیکھی ہیں وہ ہیوی بائکس ہی ہوتی ہیں نورمل موٹر سیکل نہیں ہوتی ہیں ہاں تو اس طرح کے مگر وہاں یہ میں نے دیکھا کام ہے وہ اصول وہ بھی کام ہے اصول پر چلتی ہے کانون کے مطابق چلتی ہیں یعنی ایک تو یہ کہ یہاں کانون ہے کہ نہیں ہے کو عمل کرتا ہے نہیں کرتا کرواتا ہے نہیں کرواتا یہاں تو آپ کی بس یہ اب تو کئی دفعہ کہتے ہیں مربانی کریں اپنیوں پر رحم کریں اپنے والدین پر رحم کریں بیوی بچوں والے تو یہ رحم کریں آپ کو خدا نہ قادر کچھ ہو گیا تو کیا آپ کے بیوی بچے بھاگتے پہ رہیں گے ہسپٹلوں کے اندر تو مربانی کریں اپنے والے پر رحم کریں موٹر سیکل چلانے والے بالخصوص بہت احتیاط کریں پلیس بہت احتیاط کریں سمجھا ہی سیکل کیا کر سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ ہم سمجھا سکتے ہیں جب بعض وقت ہوتا کیا ہے کہ اب یہ موٹر سیکل سوار اب چونکہ بعض وقت اس سنے جانے یوں چلانے کرتب دکھاتے ہیں کرتب اب اس میں کہیں ٹھکرا گیا نا کار سے تو قوم نیچنل کار والے کو دھونا ہے اس کو نہیں بولنا کچھ بھی یا تو یہ بجرہ بے ہوش پر ہے یا جو بھی کار والے کی خیر نہیں ہے اللہ اللہ عفیت آمین عقل سلیمت آمین صلو علی اللہ حبیب صلو علی اللہ حبیب اچھا